ہمارے مکہ مندری فریب کا جال بلنا چاہتے ہیں جب وہ پندرہ سال بنا پندرہ سال کی بات کرتے ہیں بھائیہ ان کے پندرہ سال خراب تھے اسی لئے وہ پچھلے پندرہ سال سے وہ سرکار میں نہیں ہیں پر آج جواب دہی آپ کی بندی ہے اس پندرہ سال آپ ہیں سرکار میں پندرہ سال کم سمیں نہیں ہوتا ہے سادیوں پندرہ سال میں کوئی اگر اس وقت دو تین چار سال کا لڑکا ہوگا آج وہ پہلی بار اپنا وول کرنے جا رہا ہوگا پہلی بار اس کو مدان کا حق مل رہا ہوگا مدان کرے گا مت بریوک کرے گا اپنا اور وہ جو پندرہ سال کا جو وہ لڑکا جو ان پندرہ سالوں میں اٹھارہ سال کا ہوا ہے اس لڑکے نے صرف آپ کے پندرہ سال دیکھیں اس کو نہیں پتا بھئی ہے جس کو آپ جنگل راز کہتے ہیں جس کو آپ کوستے نہیں دھکتے پر دوہزار پندرہ میں پھر بھی آپ انہی کے ساتھ جا کر سرکار بناتے ہیں پر اس لڑکے کو وہ پچھلے پندرہ سال نہیں پتا اس نے دیکھے تو صرف آپ کے پندرہ سال دیکھیں آپ بتائیے کہ آپ نے ان پندرہ سالوں میں کیا کیا اور جب یہ نرنہ ایک پانچ سال آئے اس میں بتائیے کہ خاص طور پر آپ نے کیا کیا میں چاہوں گا کہ آپ تمام پترگاہ ساتھی میڈیا کے ساتھی جائیں اور مکماندی جی سے سوال کریں کیونکہ میرے پاس جواب نہیں ہے آپ پوچھ کر بتائیں ان سے کہ پچھلے پانچ سال کی آپ کی اپلبدی کیا ہے بھول جائیے پندرہ سال میں آپ نے کیا کہ آپ کیا گناتے ہیں سائیکل یوزنہ کی ہم نے شروع کی بھئیہ کب کیے تھے آپ سائیکل یوزنہ کی شروع ان پاس سالوں کا ذکر کیجئے کہ ان پاس سالوں میں آپ نے کیا کیا سڑک کی بات کریں گے بجلی کی بات کریں گے ساری پردھان مندری جی کی یوزنہوں کو گنائیں گے آپ اپنی یوزنہ بتائیے نا سڑک آپ نے دی بجلی آپ نے دی بجلی کی یوزنہ دین دیال اپاتے ہیں ویدیتی کرن یوزنہ کے تحت گاؤں گاؤں تک بجلی پہنچیں سو بات کے یوزنہ کے تحت ہر گھر تک بجلی پہنچانے کا کام کینٹر سرکار کر رہی ہے اور اس کے بعد آپ سرے لیتے ہیں کہ بھئیہ بجلی پہنچائی آپ نے کینٹر سرکار یہ وہی کینٹر سرکار یہ وہی پردھان مندری جن کا آپ ہاتھ چھٹک کر آپ الگ چلے گئے تھے اپنے مہتوکانشاہوں کے لئے انہی پردھان مندری کے سامنے ویپکشا نیتا بننا چاہتے تھے مکہ پردھان مندری کا دعویدار آپ دوہدہ چودہ میں بننا چاہتے تھے انہی کو نیمندرم دیکھ کر آپ نے ان کے ہاتھ سے تھالی جینی اور آج انہی کی یوزنہ کو گناہ رہے ہیں پر اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ پردھان مندری جی کی گرپا سے آپ مکہ مندری بنے ہوئے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھئیہ کیوں جن پردھان مندری کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے آج اپنے ستہ کے لالت میں ان کے ساتھ ہر منچ وہ ساجہ کرنے کے لئے تیار ہے کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ کے پچھلے پانچ سال کی کوئی اپلپ دی نہیں ہے اگر کنہ اگر آپ مکہ مندری بن سکتے ہیں تو صرف موجودہ تدھان مندری کے پچھلے چھ ساڑھے چھ سال کے کاریکال کو گناہ کر ہی آپ کنہ ستہ میں واپس آ سکتے ہیں اور یہی مکہ مندری کرنے کا پریاس کر رہے ہیں انہی کے ہی کاریوں کو آپ کر دکھانے کا کاریکار انہی کے کاریوں کو آپ گناہنے کا کام کر رہے ہیں اس لوگ ڈاؤن میں آپ مجھے بتائیے کیا کیا آپ نے ہمارے پردیش دے لوگ ڈاؤن میں جو مائگرینٹ جو مزدوروں کی حالت ہوئی ہمارے پرواسی مزدوروں کی کس بدحال پرستیتی میں ہمارے بہاری ساتھی اپنے پردیش آئے ہیں سیک رو کلومیٹر کی یادرہ پیدل کر کر وہ ہمارے پردیش مہنچے آپ نے ان کو گاڑی تک اپلپ نہیں کر آئے دعائی دیا آپ نے کہ بھئیہ لوگ ڈاؤن ہے دعائی دیا آپ نے کہ یہاں پر سنسادنوں کی کمی ہے سنسادن کی کمی ہے تو سنسادن بڑے ہمارے پردیش کا اس کے لئے آپ نے کیا کیا راجت سو بڑے ریونیو بڑے ہمارے پردیش کا اس کے لئے آپ نے کیا 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 سنسادن اتنے آپ کے کمزور تھے کہ سیکڑوں کی تعداد میں جو لوگ آ رہے تھے ان کے لئے کچھ سیکڑوں بسز کی آپ اپلپتی نہیں کرا سکتے تھے اتر پردیش میں یوگی آدیت ناہ جی نے کر کے دکھایا کی نہیں کر کے دکھایا اور آپ نیرنطر دعائی کس بات کی دیرے تھے کہ ہمارے پاس انسادن نہیں ہے لوگ ڈاؤن ہے کسی بھی بیہاری کو بیہار کی سیما میں نہیں گھسنے دیا جائے گا شرد ناگ بیان مکہ منتری کا شرد ناگ بیان اور اس کے بعد بھاوک ہو کر مکہ منتری کیا بولتے ہیں کہ ارے انہیں ہم پرواسی نہیں بلاتے انہیں ہم پرواسی نہیں مانتے ارے آپ کے ماننے نہیں ماننے سے کیا ہوگا مکہ منتری جی پرواسی ہیں وہ پرواسی نہیں ہوتے تو آج اپنے گھر پریبار والوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے اپنے گاؤں میں اپنے مادہ بیدہ دادہ دادی چاچا چاچی نانا نانی کے ساتھ رہ رہے ہوتے بڑھاپے میں ان کی سیوا کر رہے ہوتے اور اپنا بھوشے بیہار میں رہ کر بنا رہے ہوتے نہ کی دوسرے پردیش میں رہ رہے ہوتے پروازیوں کی طرح اور بولتے ہیں کہ ہم ان کو پروازی نہیں مانتے آپ کے ماننے سے کیا ہوگا پروازیوں کی زنگیر جی رہے ہیں وہ دوسرے پردیشوں میں کبھی آپ نے سوچا کہ کس بدحال صدی میں ہمارے بیہاری رہ رہے ہیں سشان سنگھ راجبو جی کا ایک میٹر تھا ان کی لوگ پریتہ اتنی تھی کہ وہ نیشنل چینل کا وہ مدہ بنا نیوز میں آیا پر وہ صرف ایک بشے تھا ایسے سیک رو بیہاری ہیں جن کی کس پرستی میں وہ اپنی زنگی گزار رہے ہیں یا گزارتے گزارتے خود گزار چکے ہیں اس کی جانکاری بھی مکہ منتری کو نہیں میں چاہتا تھا کہ سشان سنگھ راجبو جی کا مدہ ایک دھارن بنے ایک پیارہ میٹر بنے آنے والے سمیں میں تاکہ دوسرے پردیشوں میں رہ رہے بیہاریوں کو اس بات کا بشواس ہوگی میرا مکہ منتری میرے ساتھ ہے پرستی شان سنگھ راجبو جی کے میٹر میں بھی جب تک مکہ منتری نے جب تک ان کے پریوار کے لوگوں نے ایفائر درز نہیں کرائی تب تک انہوں نے یہاں سے کوئی پہل نہیں کی اس وقت انہوں نے ایک شب بولنا ہفتوں بھی گئے تھے مکہ منتری نے ایک شب نہیں بولا تو سوچئے آج اگر کوئی مزدور دوسرے پردیش میں اس کی جان اگر ایسے ہی جاتی ہے اس کا نگانہ ایسے ہی ہوتا ہے تو کیا مکہ منتری اس پر بولیں گے کیا ہم کو جانکاری ہوگی نہیں جانکاری ہوگی لوگ ڈاؤن کے دوران میں نے پوچھا تھا مکہ منتری سے کہ آپ مجھے آپ نے بتائیے کہ کتنے بحاری دوسرے پردیشوں میں رہ رہے ہیں مہراشتہ میں کتنے ہیں گجرات میں کتنے ہیں کرناٹکہ میں کتنے ہیں تمیلناڈو میں کتنے ہیں آخرے نہیں ہیں ان کے پاس ہم لوگ نے بات کی ہے بحاری فرس میں کہ الگ سے ایک پروازی منترالے کہ ہم لوگ اتن کریں گے ایک منتری کی ذمہ داری ہوگی پوری طریقے سے جس کا کام صرف یہ ہوگا کہ دوسرے پردیش میں جو بحاری رہ رہے ہیں اس کا سنرکشن کریں جیسے ہم لوگ اپنے بحاریوں کو اپنے پردیش میں رہنے نہیں دیا اور دوسرے پردیشوں میں مرنے کے لئے آپ نے چھوڑ دیا چنتہ تک نہیں کی کبھی دوبارہ ان کی سدھ نہیں پوچھی لوگ ڈاؤن کے سمیں وہ کیسے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے رہنے کی ویبستہ ہے کھانی کی ویبستہ ہے سماجک دوری کی بات تو یہ پردیش کی بات باتوں کو سن کر دوراتے رہے پر دیکھئے دوسرے پردیشوں میں ایک ایک چھوٹے سے کمرے میں پندرہ پندرہ سولہ سولہ بیس بیس بحاری رہنے کو مجبور ہے کیسے سماجک دوری کا پالن ہوگا وہاں پر اور اس کے بعد مکہ مندری ہمارے خاموش یہاں پر جب ہمارے نیتا میرے نیتا میرے ابی باوت میرے بیتا جی رامولاس باسوان جی جب انہوں نے نیرنتر کرونا کار میں نیرنتر بحار کے مکہ مندری سے بات کر کر ہو اوہ مکہ مندری سے بات کر کر ہو یہاں کے عدیگاریوں سے بات کر کر ہو تاکہ کسی کو راشن کی کمی یہاں پر نہیں پاپا دن رات لگے رہے ان کی طبعہ قرابتی آسپتال سے ویڈیو کانفرنسنگ وہ کرتے تھے لگ بگ پندرہ لاکھ کے قریب لابہارتیوں کی سوچی پینڈنگ تھی جو بیہار سرکار نے دوہزار چودہ سے نہیں دی تھی اس کے لئے پاپا نیرنتر پریاس رات رہے کہ جو لابہارتی ہیں کم سے کم ان کا نام تو خادی سرکشہ قانون کے ساتھ جڑے تاکہ ان کو تو اس یوجنہ کا لاب ہو تاکہ ان کے پاس راشن پہنچے پر مکہ مندری کے کان پہ جو تک نہیں رہتی تھی مکہ مندری ایک دم خاموش اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے راشن پہنچایا بھئیہ سب کینڈر سرکار کی یوجنہ پاپا نے نہ صرف راشن بیہار تک پہنچوانے کا کام کیا بلکہ بار پروابت علاقوں میں ان کی طرف سے سپش طور سے کہا گیا تھا کہ ان کے گھر تک راشن پہنچنا چاہئے دیش میں آپ دیکھ لیجے کہیں پر جہاز کے مادم سے کہیں پر آنڈبان نکو بار جیسے علاقوں میں پانی کے جہاز کے مادم سے ہو ہوائی مار کے مادم سے ہو سڑک مار کے مادم سے ہو پہاڑی ایک لیلاغوں میں گھوڑوں کے مادم سے ہو انہوں نے راشن پہنچانے کا کام کیا دکھ سکھ کی گھڑی میں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے صحیح معنیوں میں وہ آپ کا نترد کرنے کا ہمدار ہوتا ہے ہمارے مکہ مندری نہ لوگ ڈاؤن میں نہ جل جماع میں نہ بار کے سامنے کیوں ہمارے پردیش کو بھئی آپ کے رہتے ہوئے پندرہ سال میں آپ بتائیے نا کہ پردیش میں بار نہیں آئے گی اس کے لئے آپ نے کیا کیا آج میں کوئی جوتش نہیں ہوں میں کوئی اسٹرولوجہ نہیں ہوں پر آج میں پریڈکشن کر سکتا ہوں کہ اگلے سال برسات میں جون جولائی ہے اگر سے مہینہ دیکھئے گا پناہ ویسے ہی بار آئے گی جیسے پچھلے پندرہ سال سے آ رہی ہے کیا سبق لیا آپ نے کوسی کے بار سے کیا سبق لیا ہر سال جب بار آتی ہے ان کو میں نے میرانتر میں نے جانکاری دی سجھاک دیئے کہ بھئیہ ندیوں کو جڑنے کی یوجنا پر ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے بیہار کا بھگول ایسا ہے کہ آدھا علاقہ بار پروابط رہتا ہے آدھا علاقہ سخار پروبط رہتا ہے ہم لوگ کو کینلز بنانے کی ضرورت ہے جہاں پر زیادہ پانی ہوتا ہے وہاں پر کینال بنانے بنا کے آپ ایسے علاقوں میں پانی کو ڈائیورٹ کیجئے وہاں پر لے کر جائیے جہاں پر پانی کم ہوتا ہے جہاں پر سخار کا علاقہ ہے جہاں پر پانی کی ویوستہ نہیں ہو پاتی ہے پر ان تمام چیزوں پر مکھے مندری ایک دم خاموش آپ مجھے بتائیے نا راجسوں کی کمی سنسادن کی کمی کی دھوائی مکھی مندری دیتے ہیں یہ تمام جتنی باتیں کر رہا ہوں سندگیوں کو جوڑنے کا ذکر ہو تمام یہ وشش جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان تمام کا ذکر میں نے بیہار فرس بیہاری فرس ویژن ڈاکیمنٹ میں میں نے کیا سنسادنوں کی کمی ہے ہم لوگ کو وشش راج کا درجہ ملنا چاہیے وشش راج کا درجہ ملنا چاہیے بلکل میں مانتا ہوں کہ وشش راج کا درجہ ہمارے پردش کو ملنا چاہیے میں ہوں ان کے ساتھ میں ان کا سمرتھن کرتا ہوں جب یہ بولتا ہے کہ وشش راج کا درجہ ملنا چاہیے پر آپ مجھے بتائی کہ پچھلے پندرہ سالوں میں بیہار کا راجسوں بڑے اس کے لئے آپ نے کیا کیا یہاں پر آئی ٹی سیکٹرز آئے آئی ٹی جوب آئے اس کے لئے آپ نے کیا کیا آخری بار ہمارے مکہ منتری نے کب انویسٹر سمیٹ بلائیا تھا مجھے نہیں آگا جب تک آپ نویشکوں کو یہاں پر بلائیں گے نہیں سنگل ونڈو کلیرنس آپ نہیں دیں گے تب تک نویشک یہاں پر نویش کیسے کرے گا جتنے بھی نویشک ہیں ان کی اچھا شکتی دم توڑ دیتی ہے جب تک وہ کہیں سے کلیرنس لے پاتے ہیں سنگل ونڈو سسٹم دیش بھر میں ہمارے بردھان منتری لاغو کرنے کے لئے پیاس رہت ہے لگے ہوں ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نویش ہو FDI کے مادن سے ہو ویبن اور مادنوں سے ہو پر ہمارے مکہ منتری بیہار میں کیسے نویش ہو اس کے لئے ان کو چنتہ ہی نہیں ہے لینڈ ریفارمز رمبے سمیسے ہم لوگ یہاں نہیں دیا گیا کس طریقے سے زمین اپلک کرائی جائے گی کارگھانوں کے لئے کوئی بیبستہ نہیں ہے اور اس پر کوئی بات بھی نہیں کرتا جنتہ کی وشہ ہی ہے مکہ منتری اس کو لے کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کیوں یہاں پر ہم لوگ ٹوریزم کو ہم لوگ بڑھا ہوا نہیں دے سکتے بیہار ان پردیشوں میں ہیں جہاں پر اننس سمبھاونہ ہیں پر اننس سمبھاونہوں کے بعد بھی ہمارا پردیش اننس سمسیاؤں سے ہی گھرا ہو کیوں نہیں یہاں پر ہم لوگ ٹوریزم کو بڑھا سکے ریلیجیس ٹوریزم اتنا بڑا چھیت رہے ہم لوگ اتنے صحبہ کے شالی ہیں جہاں پر ایک طرف سیتہ مڑی ہے بھگوان مہاویر کی جنب سلی ہے اننس سمبھاونہ ہے جس کو آپ ریلیجیس ٹوریزم کے طور پر آپ وکست کر سکتے ہیں جہاں ایک طرف ہم لوگ عیدیہ میں بھوے راہ مندر کا ہم لوگ نرمان کر رہے ہیں تو کیوں دوسری طرف ہم لوگ سیتہ مڑی میں ماتا سیتہ کے اتنے ہی بھوے مندر کا نرمان نہیں کر سکتے کیوں نہیں مکہ مندری جاتے ملتے ہمارے پرسان مندری سے اور بولتے کہ ایک کوریڈور بنایا جائے جو ہے ایدیہ میں درشنگ لے جائے سیتہ ماتا سیتہ کے درشنگ کرنے سیتہ مڑی پہنچے بھگوان مہاویر کی جنب سلی ہے لچوار لچوار جو میرا بھی کن شید رہے ہیں میری لوگ سباہ کے انترکت آتا ہے کتنی بار میں نے مکہ مندری سے میں نے آگرہ گیا کہ سر لچوار کو ہم لوگ کو وکسٹ کرنا چاہیے یہاں پر بھگوان مہاویر کے جتنے بھی شردالوں ہیں وہ یہاں پر آ کر نویش کرنا چاہتے ہیں اس کو ایڈیوکیشنل سپورٹ بنانا چاہتے ہیں پر کسی طریقے کے کار رکھ لے مکہ مندری نے اپنی روچی نہیں دکھا اور اس کے بعد جب ان مشیوں کو میں نے اٹھانا شروع کیا تو مکہ مندری نے مجھ سے ہی سمواد ہینتہ ساتھ نکلی نہ انہوں نے میرا فون اٹھاتے تھے نہ میرے پتروں کا کوئی جواب بھائی پوچھئے نہ مجھ سے سڑک مار سے اگر میں گیا ہوں پہلی بار ایک لمبے سمی کے بعد کوئی ایسا نیتا ہے جو کی سرگار کا انگ تھا وہ سڑک مار سے نکلا آخری بار مکہ مندری کل سڑک مار سے نکلے مجھے نہیں پتا میری جانکاری میں نہیں اور سڑک مار سے بھی جب وہ نکلتے ہیں تو پورا روٹ ان کے لئے لگائے جاتا ہے جیسے پرانے زمانوں میں راجاؤں مہراجاؤں کے لئے ویوستہ کی جاتی تھی دونوں طرف خوشحالی دکھائی جاتی تھی خوبصورہ مسکراتے ہوئے جہرے سامنے رکھے جاتے تھے تاکہ راجہ کو لگے کہ میری پراجہ بڑی سکھی ہے بہت اچھے سے رہ رہی ہے اسی طریقے سے مکہ مندری جب نکلتے ہیں تو روٹ لگا دیا جاتا ہے کورا کرکٹ ہوتا ہے کئی چینلز نے وہ وشوال دکھائے جب ایک یوجنہ کے پل کے ادھاٹن کے لئے مکہ مندری گئے تھے تو کپڑے سے ڈاک دیا گیا تھا کورا کرکٹ کو کیوں تاکہ مکہ مندری کو لگے کہ بھائیہ نہیں بہت ساف سفائی ہے ایک دم سوشدہ بھیان ہمارے پردیش میں اچھے سے چل رہا ہے ہمارے مکہ مندری نے افشر ساہی کو ہمارے پردیش پر جس طریقے سے حاوی کر دیا افصر راج یہاں پر لے کر آگئے ہیں جن سب واد ان کا بند ہو گئے ہیں نیتاؤں پر ان کا وشوال نہیں ہے صرف ادھکاری ہمارے پردیش میں سرکار چلا رہے ہیں اور ادھکاری جن کی جندہ کے پردی کوئی جواب دے ہی نہیں ہوتی وہ اپنے مند مطابق جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ کرتے ہیں اور ہمارے مکہ مندری کیا بولتے ہیں زیرو ٹالرنس ہے ہمارا کرپشن کے خلاف دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی ایک ایکٹی بول دے کہ کیا ساتھ نشے میں برستہ چاہر نہیں ہوا ہے ایک بہاری اس بات کو بول دے جو آپ کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں ایک بہاری دل پہ ہاتھ رکھ کے بول دے کہ ساتھ نشے میں برستہ چاہر نہیں ہوا ہے آپ کی ناک کے نیچے برستہ چاہر پنت ہے آپ کی ناک کے نیچے برستہ چاہر ہو رہا ہے اور اسی کو آپ میڈل بنا کے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ساپ نشے ساپ نشے ساپ نشے پاٹو لے کر آ رہے ہیں نلی گلی کے کام جا کر دیکھئے کیسے ادھر میں لٹکے ہوا صرف یوجنا بنانے سے نہیں ہوتا اس کے لئے راجت سوئے بھی تیار کرنا ہوتا ہے اس کے لئے اس کے اوپر سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے پڑھے لکھے ہمارے مکہ منتری انجینئر ہیں اور اس کے بعد ان کے انجینئر مکہ منتری کے رہتے ہوئے ہمارے پل ٹوٹ جاتے ہیں پل ذرا شاہی ہو جاتے ہیں ابھی تک اس میں یادہ یاد شروع نہیں ہوا پل ٹوٹنے لگ گئے تو جب تک کاغذ میں یادکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے ہمارا پردیش ایسے ہی برماد ہوتا رہے گا